موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مذبان فارو قمری پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہی آپ کا محبوب ترین عنوان لے کر کے آتھنگوات کا بیرود جسے آپ بہت دلچسپی کے ساتھ بغور سن رہے ہیں بلا ناغا آپ الحمدللہ باقاعدہ جب وقت آتا ہے تو آپ پہنچ جاتے ہیں اور اس موضوع کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو چلیے ہم اس پروگرام میں آپ کا پرزور استقبال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے معزز مہمان فرزیلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفیظہ اللہ جو ہماری دعوت پر یہاں تشریف فرما ہے ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں شیخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائے پچھلے اپیسوڈ میں پچھلی نشست میں جو باتیں چل رہی تھی اسی کو ہم کنٹینو انشاءاللہ کریں گے اور شیخ مہترم سے گزارش کریں گے کہ شیخ پچھلی نشست میں جو ہم نے سوال کیا تھا دہشتگردی کا الزام لگا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے گریفتار کر دیا جاتا ہے اور سالوں کے بعد انہیں باعزت بری کر دیا جاتا ہے اس پر بات چل رہی تھی آپ نے ایک پہلو پر روشنی ڈالی تھی اور کچھ پہلو ہیں تو اسے ذرا تفصیل سے واضح کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے جب یہ سوال میرے سامنے رکھا تو میں نے وقت کی نذاکت کو دیکھتے ہوئے صرف ایک پہلو پر بات کی اپنے دعوے کے مطابق بنیادیں ہیں اور کیسی ہیں وہ عدالت میں ثابت ہو جاتی ہیں اپنی بنیادوں پر وہ کچھ نوجوانوں کو اٹھاتی ہیں اٹھانے کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ ہے چار شیٹ فائل ہونے میں دیر کرنا ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جن کی آج بھی چار شیٹ فائل نہیں ہوئی ہے دیکھیں ہم یہ بات کرتے ہیں ہندوستان کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے عدلیہ کا ابھی پیشلے دنوں سپریم کورٹ کے جج نے اپنی جو ہے غم اور دکھ کا اظہار کیا تھا کہ لوگوں کو انصاف ملنے میں دیر ہو رہی ہے ججوں کی تعداد بڑھائی جائے ایک تو کیس عدالت میں وقت کھاتے ہیں یہ اپنی جگہ مسئلہ ہے لیکن جب کیس عدالت تک پہنچے ہی نہیں تو عدالت کاروائی کہاں کریں اور ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر کی جانے والی حرکت ہے کہ چارشیٹ فائل نہیں کی جاتی ہے یعنی یوں سمجھئے کہ انہوں نے اپنے طور پر یہ تیہ کر لیا ہے کہ یہ دہشتگرد ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے عدالت جو کرے گی کرے گی مزید ملے نہ ملے لیکن عدالت سے پہلے ہم گویا سزا دے دیں گے یہ انصاف کا خون ہے یہ چارشیٹ فائل کیے بغیر ایک آدمی کو قید میں رکھے رہنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ابھی تحقیق جاری ابھی تحقیق جاری سالہہ سال تک جاری رہے یہ جو انصاف کا خون ہے یہ ایک تو یہ مسئلہ ظلم ہے یہ یہ مسئلہ ہے اور اس کے بعد دوسری طرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ عدالت سے بری ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کسی ایک نوجوان کو اگر دہشتگردی کے الزام میں اٹھایا جاتا ہے اس واقعے کے بڑے دور رس آثارات مرتب ہوتے ہیں دیکھیں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اپنے نوجوان کی زندگی تباہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے جس جگہ وہ نوجوان کام کر رہا ہوتا ہے وہاں سے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور وہ واپس لوٹ کر آتا ہے تو پھر اسے کوئی اپنی جگہ نوکری دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ایک تعلیمی آفتہ نوجوان اس کا ذریعہ معاش اس کی اپنی علمی قابلیت ہے لیکن وہ علمی قابلیت اب وہ کسی کام کی نہیں رہ گئی اس لیے کہ اب اس پر دہشتگرد ہونے کا لیبل لگا عدلیہ نے تو کہا کہ یہ بے گناہ ہے لیکن یہ سماج کی نظر میں ہمیشہ کا مجرم بن گیا اور پھر اتنا ہی نہیں ایک تو اس کا اپنے ذریعہ معاش کا مسئلہ ہوا دوسری چیز وہ معاشرے کی نظروں سے ایسے گرتا ہے بیچارہ کہ وہ لاکھ کوشش کر لے پھر وہ اٹھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا نہ کوئی اس سے ملنا پسند کرتا ہے نہ کوئی اس سے اپنے تعلقات رکھنا پسند کرتا ہے حد یہ ہے کہ وہ کسی سوسائٹی میں رہتا ہے کالونیوں میں سوسائٹیوں میں یا کسی اور جگہ پہ رہتا ہے اپنے فلیٹ میں رہتا ہے تو وہاں سے اس کو نکالنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے شاید لوگ اس لیے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں کہ دہشتگردی کا الزام ہے ہمیں بھی ان کے ساتھ دیکھیں گے تو نہیں یہ مسئلہ وہ نہیں ہے یہ مسئلہ صرف اس کا نہیں ہے کہ لوگوں کو ڈر ہے کہ کہیں ہمیں گرفتار نہ کر لیا جائے نہیں اب سماج نے اس کو نکار دیا ہے سماج نے اس کو دھتکار دیا سماج نے ایک طرح سے نکال دیا ایک پولیس یا ایک ایجنسی کی معمولی سے غلطی پر اس کو سماج نے دھتکار دیا اس کو سماج نے نکار دیا اب اس کو سماج میں جینے کا گویا حق نہیں رہ گیا یہ صورت ہے ایک اس کی اپنی زندگی پر یہ اصرات مرتب ہوتے ہیں اس سے پہلے اس کی اپنی بیوی بچوں پر کیا گزرتی ہے آپ کو پتہ ہے اندازہ ہے آپ کبھی ان عورتوں سے ملیں جن کے اپنے شوہر قید خانوں میں ہیں آپ ان بچے اور بچیوں سے ملیں جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے جب ان کا باپ یا ان کا اپنا کوئی قریبی گرفتار ہوا ہے حد تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان بچوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے لگتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ دہشتگرد کی بہن آ رہی ہے یہ دہشتگرد کی بیٹی آ رہی ہے یہ آپ کس بنیاد پر کر رہے ہیں اس لیے کہ میں آپ کو کہوں کہ حکومت ایجنسیاں پولیس ڈپارٹمنٹ اور اس سے آگے بڑھ کر میڈیا سب نے جو ایک ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے پھر آپ یقین کریں کہ وہ آدمی تو آدمی ان کے بساوقات بڑی عمر کے لڑکے یا لڑکیاں ہوں ان کو نوکنیوں سے نکال دیا جاتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ دہشتگردی نہیں تو اور کیا ہے ایک آدمی کو بے گناہ کو دہشت کا شکار کرنا نہیں تو اور کیا ہے سو قصور و آر چھوڑ جائیں یہ بہتر ہے اس بات کے مقابلے میں کہ ایک بے قصور کو اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا دی جائے آپ یقین مانیں اگر وہ مجرم ہوتا تو جرم کے نتیجے میں عدلیہ جو اس کو سزا دیتی وہ سزا بہت کم ہے جو سزا سماج آج ایک بے گناہ کو دے رہا ہے اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے وہ لوگ جو کسی بھی تہشتگرد کی گرفتاری پہ ریپیٹ ریپیٹ کر کے اپنا چینل پہ خبریں دکھاتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ بے گناہ ہونے والوں کی خبریں بھی اتنی ہی تقرار کے ساتھ دکھائی جائیں یہ دو رخاپن نہیں ہے ایک آدمی کہ آپ نے سماج میں زندگی تباہ کر دی یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے یا پھر یہ کہ سماج میں پھر سے اسے واقعی مقام دلانے یہ بڑا جہاد ہے بڑا جو ہے آپ کا اپنا کارنامہ ہے میڈیا کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے میڈیا اس چیز کو سمجھے کہ اس کا اپنا کردار جو ہے بہت غیر معمولی ہے اگر وہ بار بار دہرائے اس نوز کو کیسے بائزت بری کر دیا گیا ہے تو شاید یہ صورتحال نہ ہو دیکھیں سماج کو سنسنی چاہیے اور میڈیا کو جو سنسنی خیز خبریں چاہیے لیکن میڈیا زیادہ ذمہ دار اگر ہوگا تو ایک دہشتگرد کی گرفتاری کی خبر ملک کے مفاد میں لگتی ہے بہت بڑی ہے وہیں ملک کی ایک شہری کو اس کا واجبی حق دلانا اس کے لیے چینل کا محنت کرنا چینل کا وقف ہونا چینل کا اس میں اپنا کردار ادا کرنا یہ بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ کیا دو رخاپن نہیں ہے کسی بھی دہشتگردانہ واقعے کے بعد کسی کی گرفتاری عمل میں آتی ہے اور وہی جب اسی آدمی کو اسی کو جس کی گرفتاری کی خبر اتنی بڑی خبر تھی کہ آپ نے اسے ہیڈ لائن بنایا اور آپ نے اسے جو فرنٹ پیج پہ جگہ دی آپ نے اپنے میڈیا کی جو ہے خاص خبروں میں اسے جگہ دی رات میں بیٹھ کر آپ نے تجزیعے کیے باقعدہ گھنٹے گھنٹے تک مختلف ماہرین کو بٹھا کر آپ نے اس پر تبادل خیال اتنا سب کچھ کیا کیا وہی ملزم جب بے گناہ ہو کر باہر آتا ہے تو یہ اس کا حق نہیں ہے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اسی طرز پر اس کی بے گراہی پر بات کریں اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں ایک آدمی کو آپ نے ملزم سمجھ کر گرفتار کر لیا مجرم سمجھ کر آپ نے گرفتار کیا الزام لگایا اور اس کو آپ نے گرفتار کیا گرفتار کرنے کے بعد عدلیہ سے وہ آدمی باعزد بری ہو کر آ رہا ہے تو یہاں دو سوال بڑے اہم ہیں پہلا سوال یہ ہے جرم تو ہوا ہے ابھی پچھلے دنوں جمعیت علماء کے مرنان عرشد مدنی نے یہ سوال بڑا اہم سوال اٹھایا بڑا اہم سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ عدلیہ سے جب یہ لوگ باعزد بری ہو کر آ رہے ہیں حادثات تو ہوئے ہیں یہ باعزد بری ہو کر آ رہے ہیں تو پھر وہ جرم انجام کس نے دیا ہے وہ جو جرم ہوا ہے وہ جو حادثہ پیش آیا اس کو انجام کس نے دیا ہے یہ کون جواب دے ہی کرے گا اور دوسرا بڑا اہم سوال یہ ہے کہ کیا تحقیقاتی ایجنسیاں پولیس یا کوئی اور یا حکومت خود اس سلسلے میں ذمہ دار نہیں ہے جواب دے نہیں ہے کہ اس نے ایک بے گناہ کوئی اس جرم میں پھسایا اور اس کی زندگی برباد کی کیا اس کے خلاف کوئی قانون ہمارے ملک میں نہیں بن سکتا نہیں جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اگر ایسا ہوتا دیکھئے تحقیقاتی ایجنسیاں غلطی کر سکتی ہیں اس لیے کہ ان کو اندازے پہ کام کرنا ہے ہمیشہ فیکٹس نہیں ملتے وہ تحقیق کرتی ہیں لیکن میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو تحقیقاتی ایجنسیاں سو لوگوں کو گرفتار کرتی ہوں پانچ آدمی قصوروار قرار پاتے ہوں پنچانوے فیصد لوگ بے گناہ نکلتے ہوں اتنی پنچانوے فیصد غلطیوں کو کونسا ڈپارٹمنٹ ہے جو برداشت کرتا ہے پانچ فیصد غلطی کوئی بھی نظر انداز کر سکتا ہے لیکن پنچانوے فیصد غلطیوں کو کوئی کیسے نظر انداز کر سکتا ہے کیا تحقیقاتی ایجنسیوں اور پولیس کی طرف سے ہونے والی ایسی خطرناک غلطیاں اور اتنا بڑا تناسب کہ اس کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا کہ یہ سوال اہم نہیں ہے کہ جو لوگ ایسے موقعوں پر کسی بھی نوجوان کو اٹھا کر حکومت کو اور عوام کو مطمئن کرنے کے لئے اپنا نمبر بنا لیتے ہیں لیکن وہ خود جانتے ہیں کہ واقعی معنوں میں یہ مجرم نہیں ایسے کچھ لوگ اگر ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس کے لئے کوئی قانون نہیں بن سکتا ملک کے اندر بنانا چاہیے یہ بنانا چاہیے تاکہ جو ہے ان کے سامنے جواب دہی کا احساس رہے ان کو پتا چلے کہ ہاں اگر آپ نے غلطی کی تو پھر آپ کو سزا ملے گی آپ کو سزا ملے گی آپ تحقیق کر رہے ہیں شاید ایسا قانون نہیں اس لئے سب ایسا ہو رہا ہے ہاں ایک وجہ یہ بھی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے دیکھیں ایک وجہ تو وہ ہے جو میں نے کہی کہ بعض اوقات تحقیقاتی ایجنسیوں کو اندازوں پر کام کرنا پڑتا ہے ہو سکتا ہے یہی ہو اس کی گنجائش نکلتی ہے جرم ہمیشہ جو ہے پورا واضح ہونے کے بعد ہی مجرم نہیں گرفتار ہوتا کبھی شبہ کی بنیاد پر گرفتاری ہوتی ہے پھر اس کے بعد کارروائی ہوتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو شبہات پیش کیے جارہے ہیں کیا وہ گرفتاری کے لئے واقعی ثبوت ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ذرائع سے پتا چلا کیا وہ کون سے ذرائع ہیں کیا آپ پتا چلا کیا آپ کا اس کے ساتھ معاملہ ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر جو گفتو کرنے کی ضرورت اس لئے کہ اس ملک کے کئی شہریوں کا مسئلہ ہے جن کو جو دہشت کا شکار کیا جا رہا ہے جو اس قسم کے دہشتگردی کا شکار ہوتے چلے آ رہے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی قانون بنے کوئی ایسا انتظام ہو کہ جس کے نتیجے میں آئندہ یہ ایجنسیاں اور یہ پولیس یا حکومت خود جواب دے ہو اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا دیکھیں ایسا بہت کم ہوا ہے کہ عدلیہ نے باعزت بری کیا ہو تو حکومت یا ایجنسیاں یہ کہیں کہ ہم نے اپنی کوشش کی ملک کے مفاد میں لیکن فلان صاحب عبداللہ عبد الرحمن آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو ہم اس پر معذرت خواہ ہیں اگر ایک سادہ سا جملہ بھی بول دے اس بیشارے کے لئے بڑا جذباتی سہارا بن جائے گا لیکن یہ کبھی ہوتا نہیں ہے اور حکومت اگر چاہے حکومت اگر کوشش کرے تو یہ ممکن ہے کہ حکومت اپنی طرف سے ایسی کارروائی کریں کہ جس آدمی کو سماج میں جگہ نہیں مل رہی ہے اس کی اقتصادی حالت برباد ہوگی اس کی کمائی کا ذریعہ رہی حکومت اپنے ان دس سالوں کی غلطی تنظیم و تحقیقاتی ایجنسیوں کی غلطیوں کے بدلے میں ان کو اپنی کچھ ادائیگی کرے کچھ پیسہ دے یساک اللہ شیخ اینی خلاص ایک کلام یہ نکلا گش ہے کہ جن لوگوں کو اس طرح بغیر جرم ثابت کیے اریشت کر لیا جاتا ہے یقینا یہ آتنکواد ہے ایک دہشت کردی ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ بے گناہ کو دہشت زدہ کرنا خوف زدہ کرنا یہ دہشت کردی ہے شاید وہ میں آپ کے خلاف کروں یا آپ ایک جماعت ایک جماعت کسی کے خلاف کرے یا کوئی حکومت کسی کے خلاف کرے ٹھیک ہے شیخ یہ سب معاملات جو ہوتے ہیں اور یہ اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ آج ہر مسلمان حراسہ نظر آتا ہے یہ سارے جو معاملات ہو رہے ہیں خون ہے ظاہر بات ہے کہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے پیچھے کسی کا کوئی کردار ہوگا دیکھیں اس کے پیچھے ذمہ داری کی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ مسلمان اور اسلام اور یہ جو واقعات آپ اگر یہ پوچھنا چاہیں جو مسلم نوجوان گرفتار ہو رہے ہیں ان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میں اس کے پیچھے بتاؤں گا دیکھیں ایک تو اس کے پیچھے ذمہ داری جاتی ہے میں سب سے پہلے اپنوں کی بات کروں گا میں ترتیب سے بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میں پہلے اپنوں کی بات کروں گا کہ بسا اوقات ہمارے بعض نوجوانوں کی جذباتیت اس کی ذمہ دار ہے جذباتیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے والے ورغلاتیں ہیں سامنے والے بھڑکاتیں ہیں سامنے والے ایسے حالات پیدا کرتے ہیں ہمارے نوجوان کرتے کچھ نہیں بھی ہیں تو کم از کم جو ہے وہ جذباتی باتیں ہیں وہ جذباتی تذکریں اور ایسی باتیں جو بساوقات سبب بن جاتی ہیں انہوں نے کچھ کیا نہیں ہوگا لیکن کبھی آپ از میں بیٹھ کر یہ ملک کے خلاف یا جو ہے کسی قوم کے خلاف یا کسی خاص طبقے کے خلاف یا کسی اس کے خلاف کوئی جذباتی باتیں کی ہوگی اس کو بنیاد بنا کر گرفتاریاں ہوتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے نمبر پر ہماری جذباتیت کہیں جو ہے ذمہ دار ہے ایک یعنی ہم نوجوان اپنے آپ کو کنٹرل میں نہیں رکھ پاتے ہیں نہیں جذباتیت میں ہم یہ نہیں دیکھ پاتے کہ ہم بساوقات ایسی کچھ باتیں کر جاتے ہیں جن باتوں سے ایک وقتی ایک جذبے کا اظہار ہوتا ہے اس سے بڑھ کر نہیں آپ کچھ اور کرتے نہیں آپ کے پاس کچھ ہے نہیں کرنی سکتے آپ بسری باتیں ہوتی ہیں باتیں کچھ آپ کرتے ہیں لیکن آپ کی یہ باتیں سبب بن جاتی ہیں آپ کی گرفتاری کا آپ کو سمجھنا چاہیے جب یہاں کچھ لوگ ہیں جیسے میں آئندہ بتاؤں گا کہ وہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں میں شیخ کو تھوڑا روک کر کے ناظرین توجہ دلانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے وہ نوجوان ہمارے مسلم معاشرے کے وہ افراد جو یہاں وہاں بیٹھ کر جذبات میں آ کر کے کچھ ایسی ویسی باتیں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سبب بن جاتا ہے شیخ نے بہت پتے کی بات کی ہے لہذا اس کا خیال رکھیں اپنے آپ کو اسلامی دائرے میں رکھتے ہوئے جذبات سے مغلوب ہونے کے بجائے صبر کے ساتھ کام کریں اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں بے قابونہ ہویا کریں ورنہ دیکھیں کیسے آسے واقعات ہو رہے ہیں شیخ کی بڑی اچھی اور قیمتی نصیت یہ ہے آپ سب کے لیے ہے خصوصاً نوجوانوں کے لیے کہ جذبات میں آ کر کے اپنی زبان کو بے لگام نہ کریں بلکہ اپنی زبان کو خاموش رکھیں جی شیخ ایک بات ہے دوسرا پہلو میں جس کو ذمہ دار مانتا ہوں اس سارے مسئلے میں کہ نوجوان جس قسم کی گرفتار ہو کر وہ جا رہے ہیں ہمیں جو ہے یہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے تحقیقاتی ایجنسیوں کی یہ قسم کی بھوک ہے تحقیقاتی ایجنسیوں کو یا اس ایجنسی سے جڑے جو کہیے کہ مختلف ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو کیس کسی طرح کسی طریقے سے حل کرنا ہے تو مجرم نہ سہی مشتبہ سہی مجرم نہ سہی جس پر شبہ ہے اس کو اٹھا لیا جائے اب ان کو ایک نمبر بنا رہا ہے حکومت کے سامنے جواب دہی کرنی ہے اور عوام کے سامنے جواب دہی کرنی ہے میڈیا کا سامنا کرنا ہے اس کے لئے انہیں کوئی نہ کوئی کاروائی کرنی ہی ہے یہ جو ایک جذبہ ہے مجھے لگتا ہے کہ ان ایجنسیوں کے اندر بھی ان ایجنسیوں کے اندر بھی مجرم کو پکڑنے سے زیادہ اپنے آپ کو بچانے کہ کوئی ہم پہ الزام نہ لگائے کہ ہم جو کوتا ہی کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کا ایک جذبہ ہے یہ دوسرا بڑا ذمہ دار جذبہ ہے جو اس کے پیچھے ہم کو لگتا ہے ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہیں ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں یہ ایک دوسری وجہ ہے یہ لوگ ذمہ دار ہیں اس کے اور تیسرے نمبر پر میں ترتیب میں نے سکا کہ ضروری نہیں کہ یہ آگے پیچھے ہو سکتی لیکن تیسرے نمبر پر جن کو جہاں ذمہ دار مانتا ہوں دیکھیں ایک مخصوص ذہنیت کام کر رہی ہے مسلم قوم کے خلاف ایک مخصوص ذہن بنانے کی انتہا پسند تنظیموں نے کام کیا ہے جو مسلم مخالف ہیں انہوں نے کام کیا ہے اب سے نہیں ایک زمانے سے کام کیا ہے ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ حکومت میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ سیاسی بات میں بعد میں کر میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ انتہا پسند تنظیموں نے مسلم مخالف ذہن یہاں بنانے کی کوشش کی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مختلف ایداروں کے اندر مختلف ایجنسیوں کے اندر مختلف جگہ پر حتیٰ کہ بساوقات یہ تک خوف محسوس کیا جا رہا ہے کہ عدلیہ جو ملک کا سب سے معتبر آج بھی اپنا اعتبار بہت قائم رکھے ہوئے ہیں عدلیہ تک بھی لوگوں کو اب یہ ڈر ہونے لگا ہے کہ اس ذہن کے لوگ مخصوص ذہن کے لوگ پہنچ رہے ہیں جب ذہن ہی مسلم مخالف ہوگا تو پھر ان کو موقع چاہیے کہ ایسی کوئی بھی بات نکلے کہ ہم کسی نہ کسی مسلمان کو اس میں گھسیٹیں اور یہ مسلمان کو گھسیٹنا صرف ایک مسلمان کو گھسیٹنا نہیں ہے پورے سماج کے اندر مسلمان ہونے کو ایک مضمت کی بات ایک ناپسندیدہ بات بنا کر چھوڑ دیا جائے یہ جو سوچ ہے یہ تیسرے نمبر پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے ہو سکتا ہے یہ پہلے نمبر پر ہو واقعات کے اعتبار سے کسی واقعے میں یہ سبب ذمہ دار ہے کبھی کسی واقعے میں کوئی دوسرا ذمہ دار ہے یہ تیسرہ اور چوتھے نمبر پر میرا اپنا ایک ماننا یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلم نوجوانوں کا گرفتار ہونا ان کے مقدمات کی فوراں پیروی نہ ہونا یا فوراں ان مقدمات کا عدلیہ تک نہ پہنچنا اور اس کے بعد ان کا باعزت بری ہونا اس پورے معاملے کو یعنی سمجھئے حادث ہے کہ بعد شبہ کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہاں سے لے کر سزا یا باعزت بری ہونے تک جو ایک پورا معاملہ چلتا ہے اس معاملے کا جائزہ لے کر اس معاملے پر مضبط پہلووں پر حمت افضائی بھی ہو واقعی کسی دہشتگرد کو اس کی قرار واقعی سزا ملتی ہے تو ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی حمت افضائی ہو ان کا انام و اکرام ہو اور ان کے ساتھ اگر وہ لوگ غلطی کر رہے ہیں تو ان کا محاسبہ ہو ان کو سزائیں دی جائیں ان کو سزائیں دی جائیں سزا یہ ہے کہ باقعدہ ان کو جواب دہی کرنی پڑے ان پر فائن لگے وغیرہ آج ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ ان کو چند دنوں کے لئے سسپنٹ کیا جاتا ہے یہی سب کچھ ہوتا ہے نہیں اس سے آگے بڑھ کر کوئی ایسی کاروائی ہو یہ سارا معاملہ حکومت کو وہ اتنی سنجیدگی کے ساتھ دینے کی ضرورت ہے اور حکومت کے پاس ایسا کوئی نظام ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اس پروسس کی نگرانی کر سکے یہ سارے چیزیں کہیں نہ کہیں حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں لیکن یہ پورا پروسس اس پورے پروسس کے لئے حکومت ذمہ دار رہے ایسا کوئی سسٹم ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ہم کو یہ لگتا ہے مسلم نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد کا حکومت بھی ہوتی ہے اور میں اس پہلو کو ذرا دوسرے رخ سے بھی آپ کے سامنے لانا چاہوں گا آپ نے ذمہ دار کی بات کی دیکھئے حکومت بنتی ہی اس لیے ہے کہ سماج اور سوسائٹی کو صحیح ڈھنگ سے چلا سکے خاص طور پر وہ معاملات جو اجتماعی قسم کیوں انفرادی مسائل میں فرد اپنے مسائل کا ذمہ دار ہوتا ہے لیکن حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ ملک کی ذمہ دار ہوتی ہیں وہ ملک کے شہریوں کی ذمہ دار ہوتی ہیں وہ ملک کی اجتماعیت کی ذمہ دار ہوتی ہیں اگر کوئی چیز پورے سماج کا ایک مسئلہ بنتی ہے یا سماج کی کسی ایک طبقے کا مسئلہ بن جاتی ہے پھر اس مسئلے کی سب سے پہلی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے میں نے آپ کے سامنے جیسے کہا کہ ترتیب آپ اوپر نیچے کر لے لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ نے اس کو خلاں کو پہلا نمبر دینا چاہیے میں وہ نمبر کے چکر میں پڑھنا نہیں چاہتا میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اسباب ہیں آپ ان کو پہلے رکھئے کے بعد رکھئے لیکن ان سب کو ذمہ دار مانی ہے آپ تو جب کوئی مسئلہ پورے سماج کا مسئلہ بن جاتا ہے بلکہ یوں کہیے کہ ایک پوری کمیونٹی بلکہ دوسری بڑی اکثریت کا یہ مسئلہ ہے ملک کی دوسری بڑی اکثریت کا جو حکومت آتی وہ اس کی ذمہ دار ہوتی جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین شیخ محترم نے الحمدللہ جو ہم نے سوال کیا تھا کہ ہمارے بعض مسلمانوں کو جو گریفتار کر لیا جاتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کہ صحیح تحقیق نہیں ہو پاتی صحیح کاروائی نہیں ہو پاتی اس کا ذمہ دار کون ہے تو شیخ محترم نے بہت اچھے اندازیں واضح کیا اب چونکہ ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے ہمارے پوست محدود ہے اور ہم آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں آپ تمام سے گزارش ہے کہ اگلے اپیسوٹ کے لئے انتظار میں رہیں انشاءاللہ بہت جل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور بہت ساری قیمتی باتیں اور آنے والی ہیں تب تک کے لئے آپ سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا وبرکاتہ